اسلام علیکم میں ہوں سمیہ عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنو یوٹیوب چینل لائپ ویڈ سمی خانہ ہے ہم سے کہ ٹھیک ٹاک ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے خوش باش ہوں گے مزے میں ہوں گے انجائے کر رہے ہوں گے اپنی اپنی لائپ کو تو بینہ ٹائم ویسٹ کی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو تو کچھ دن پہلے اسلام آباد جانا ہوا اور اسلام آباد جا کے پتہ چلا کہ یہاں اسلام آباد سے کچھ فاصلے پہ ہریپور ڈسٹرکٹ میں ایک ڈائنو ویری بنی اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے مطلب گھومنے پھرنے کی دیکھنے کی جگہ ہے تو سوچا کہ ہم لوگ بھی وہاں کا ویزٹ کریں تو پراپرلی میں ویڈیو شوٹ نہیں کرسکی اپنے کزن کی ہیلپ سے اپنے بھائی کی ہیلپ سے جو ویڈیو اکلپس مجھے ملے ہیں مطلب انہوں نے شوٹ کیا وہ ان سے لے کے تو میں ایک ویڈیو کی شکل میں جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اگر آپ لوگوں کا بھی اسلام آباد جانا ہو تو آپ اس جگہ کا ضرور ویزٹ کریں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور ظاہری بات ہے ہمارا پاکستان ساری خوبصورت ہے لیکن اس طرح کی جگہ کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ موسٹلی اس طرح کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کے امی جو ہے وہ باہر کی لوگوں میں بہت بورا امپریشن جاتا ہے تو اپنی بس پاکستان کی خوبصورتی پر توجہ دیں یہ خوبصورتی لوگوں کو دکھائیں لوگوں کو دکھائیں کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں زندگی میں وہ تو چلتے رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس جگہ کا جو ہے اس ویلی کا ویزٹ ضرور کریں لیکن ویزٹ کرنے سے پہلے موسم جو ہے وہ ظاہری بات ہے ٹکنالوجی کا دور ہے موبائل پہ آپ ایپ سے ویدر اپ ڈیٹ لے کے اگر موسم ٹھیک جا رہا ہے تو پھر آپ لوگ بھی ضرور ویزٹ کریں مطلب ہی سائٹ کا بھاری رہا کے کسی میں بھی آپ جائیں تو آپ موسم پہلے چیک کر لیا کریں کہ موسم کلیر ہے ٹھیک ہے ایچ اور ایوری تنگ اوکے دن آپ لوگ بھی سفر کریں ویزٹ کریں اور ضرور جائیں گھومیں پھریں اپنا پاکستان دیکھیں اور لوگوں کو دکھائیں باہر کے لوگوں کو اپنا پاکستان اپنے پاکستانی خوبصورتی جو ہے وہ ضرور دکھائیں تو فائنلی آہ ویڈیسٹ اٹ ڈائنو ویلی اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے امیزنگ جگہ ہے گھومنے پھرنے کے لیے آہ ویڈیوز بنانے کے لیے ویڈیوز بنانے کے لیے اور بچوں کے لیے تو بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پر یہ گاڑییں اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ اوپر مطلب چڑھائی پیدل نہیں چڑھ سکتے ہیں تو آپ ان پر بیٹھ کے آرامس کو ان سے اوپر چاہ سکتے ہیں مطلب کوئی ٹینشن ہے اگر آپ نہیں چلنا پیدل چاہتے تو آپ نہ چلیں ان کے اوپر آرامس سے بیٹھیں اور چلے جائیں تو یہاں پر بچوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی جھولے وغیرہ بھی ہیں یہاں پر مطلب ڈمیز بنی ہوئی ہیں ڈائنو سورز کی اس طرح سے فیل ہوتا ہے کہ یہ بلکل ریل ہے مطلب مجھے پہلے تو دیکھ کیسے ہی لگا کہ یہ ریل ہے اور مجھے کافی ٹائم لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ نوٹس اونلی ڈمی اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ بہت خوبصورت پلیس اور بہت کافی قسم کے مطلب ڈائنسورز کی جتنی بھی اقسام سے ہوتی ہیں وہ ڈمی کی شکل میں یہاں پر موجود ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ہر قسم کی جتنی ان کی نسلیں مطلب تھیں اب تو ناپید ہو چکی ہیں لیکن اس طرح سے موونگ کرتے ہیں اور بلکل اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ ریل ہیں اور بچے جو ہیں وہ موسلی جگہ پہ جا کے بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہیں بہت ہی مزے کی جگہ ہے اور یہاں پر کھانے وغیرہ جو ہیں وہ بھی بہت ہی آمیزنگ قسم کے ہیں صاف صفائی کا تو جو ہے وہ تو جواب بھی نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی آمیزنگ ہے ان کا اس کے علاوہ بہت ہی زبردست قسم کے اور بھی ماملز ہیں اور بھی جتنے بھی جانورز آپ مطلب ویڈیوز میں میں جتنا چھوٹے چھوٹے کلپس مجھے ملے ہیں کیونکہ پراپر ویڈیو کا ارادہ نہیں تھا تو وہ بنا نہیں سکے بچوں کے ساتھ ویسے بھی مشکل ہوتی ہے اور میرے جیسے بندے کیلئے تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور یہ میرے بھائی چھوٹے بھائی سائم نے ویڈیو شوٹس کی ہیں اور تینک یو انہوں نے بنائی اور مجھے بھی ویڈیو بنانے کا موقع مل گیا اس ٹاپک پر ورنہ میرا سائیڈ پر دھیان ہی نہیں تھا کہ میں بھی ویڈیو شوٹ کروں اور بہت ہی خوبصوری جگہ ہے میں آپ کو جتنا ویڈیو کلپس میں دکھا سکتی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اس طرح سے انہوں نے بنائی ہے بنانے والے پر جو ہے وہ کمال ہے ان کا کہ اس طرح سے لگتا ہے بلکل کہ بہت بھی بلکل ریال ہیں دیکھنے میں بلکل بھی فیل نہیں ہوتا یا ان کی موونگ وغیرہ دیکھ کے بلکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ فیک ہے ایسی لگتا ہے کہ یہ بلکل ریال چیز ہے تو اپنے بچوں کو لے کے چاہیں کیونکہ انفارمیٹیو جگہ بھی ہے یہاں پہ آپ مطلب جانور کے بارے میں بچوں کی انفارمیشن بھی ملے گی بچوں کو دکھائیں مطلب جو چیزیں بچے ہیں اب بچوں نے نہیں دیکھیں تو وہ بچوں کو دکھائیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ دنیا میں یہ یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں تو مزید اوپر جاتے ہیں تھوڑا سا بہت سی فیملیاں بہت سے دور دور سے کافی دور سے مطلب کراچی سے اور لاہور سے کافی دور دور سے نا یہاں پہ لوگ آتے ہیں انجائے کرنے کے لیے تو آپ لوگ بھی جہاں جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں اگر اسلام آمد کہیں آپ کا چکر لگی تو آپ لوگ یہاں پہ ضرور جائیے کہ اسلام آمد سے تقریباً تیس سے پینتیس ای تنک میرا اندازہ ہے تیس سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ خوبصورت ویلی جو ہے وہ موجود ہے اور منال ہوتل سے تقریباً تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر ای تنک ای تنک مطلب میرا اندازہ ہے شاید کم بھی ہو شاید اس سے زیادہ بھی ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ اتنا ہوگا تو آپ لوگ اس جگہ کا ضرور ویزٹ کیجئے اور اس جگہ کو جو ہے انجائے کیجئے کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور فیملیز کے لیے بچوں کے لیے تو بہت ہی بیسٹ جگہ ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی یہ جگہ کس طرح کی لگی اور اگر آپ لوگ آل ریڈی اس جگہ کا ویزٹ کر چکے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ نے کب اس کا ویزٹ کیا یا آپ لوگ اس کے بارے میں شاید آپ کے پاس زیادہ انفرمیشن ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں کر شیئر کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے مطلب ایک جو ہوتا ہے نا کہ سکون ملتا ہے ایک جگہ پہ جا کے تو وہ ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے ایسی جگہ پہ جا کے اور موسٹلی بچوں کا تو خوشی کا تو کوئی عالم ہی نہیں تھا کہ بہت ہی زیادہ خوش تھے ان کے پسند کے مزیدار جھولے مزیدار کھانے مطلب ان کی تفریق کے لیے ایچ اینڈ ایوریتھنگ وہاں پہ موجود ہے اور بچے تو کیا بڑے بھی وہاں پہ بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے آپ لوگ بھی جو ہے وہ ضرور جائے گا اور ضرور اس خوبصورت جگہ کا وزید کیجئے گا اور ضرور انجوائے کیجئے گا بچوں کے لیے بہت ہی مزے مزے کی جھولے ہیں یہاں پہ اور بہت ہی مزے مزے کی پلیسز ہیں اور آپ لازمی اپنے بچوں کے لیے کے جائے گا تاکہ وہ بھی اس خوبصورت جگہ کا جو ہے وہ لطف اٹھا سکیں چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں مزید ڈائنر سورز ان کی اقسام اور واو ڈر لگ رہا ہے مجھے سچی میں ڈر لگ رہا ہے اور دیکھیں مطلب بلکل بھی نہیں لگتا کہ یہ فیک ہے یا ڈمی ہے بلکل اس طرح سے لگتا ہے مطلب الیکٹرک پاور سے موونگ وغیرہ ان کو دی جاتی ہے تو بلکل ایسے لگتا ہے کہ یہ ریال ہے میں چھوٹے ڈائنر سورز بھی ہیں بڑے ہر نب این مر این ڈائنس آر بھی ہیں یہاں پر موجود ہیں چھوٹی بھائی سائیم چینل کا ملنگ کسکیکبیس پر دیکھیں تو آپ ان کا چینل بھی جو ہے ویزٹ کیجئے گا بہت ہی کمال کا کمال کی کوکنگ کرتے ہیں بہت اچھا کھانا بناتے ہیں اور بولنے کا سٹائل بھی ان کا بہت ہی زبردست ہے تو آپ ان کی چینل کا ویزٹ بھی جو ہے وہ لازمی کیجئے گا اور یہ تو قریب جا کے ویڈیو بنا سکتے تھے ان میں حوصلہ تھا لیکن ڈمیز ہوتے ہوئے بھی میں اس طرح سے قریب جا کے ویڈیو نہیں بنا پائی تو آپ لوگوں نے مجھ سے کمنٹ بکس میں ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کس طرح کی لگی اور آپ لوگ اس جگہ کا ویزٹ کب کرنا ہے اگر آپ کر چکے تو آپ نے کتنا عرصہ پہلے اس جگہ کا ویزٹ کیا تھا کمنٹ کر کے آپ لوگوں نے لازمی اپنی آراز سے مجھے آگاہ کرنا ہے اور یہ جگہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ نے ویڈیو بھی پہلے اس کی دیکھی ہے یا پھر فرس ٹائم میری ویڈیو میں آپ نے اس کو دیکھا ہے تو مجھے لازمی جو ہے وہ بتائیے گا تو آئی ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگا اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں اور کمنٹ بکس میں آ کر اپنی رائے کے ظہار ضرور کریں اگر آپ نے میری چینل لائفید سمی خان کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں آپ انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں لائفید سمی خان کے نام سے اسی کے ساتھ ہی اسمی عبید کے اجازت دیجئے اب تب بہت زیادہ خیال رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ